اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں امام محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے وحب بن منبر رحمت اللہ علیہ کا قال نقل کیا ہے کہ حضرت یوشہ علیہ السلام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کالب بن یوفنہ علیہ السلام کو بھی وفات دے دی تو بنی اسرائیل میں ان کا منصب حضرت حزقیل بن بوزی علیہ السلام کو ملا انہوں نے ہی اپنی قوم کے حق میں دعا کی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے در کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے امام ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ وبا کے در سے بھاگے تھے وہ ایک میدان میں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ وہ سب مر گئے اور ان کے ارد گرد ایک بار بن گئی تاکہ درندے ان تک نہ پہنچے اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر سوچنے لگے آپ سے کہا گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آپ کی نظروں کے سامنے زندہ فرما دے آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ ان پر گوشت چڑ جائے اور رگیں اور پٹھے اپنے اپنے مقام پر آ ملیں آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں آواز دے کر یہ بات کہی تو وہ سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سبحان اللہ اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا اور بیک آواز نارے تکبیر لگایا جبکہ سدی رحمت اللہ علیہ نے ان آیات کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ وہ واسد کے قریب ایک شہر داوردان میں تاؤن پھیل گیا وہاں کے اکثر باشندے وہاں سے نکل کر ایک قریبی مقام پر جا ٹھہرے پھر یہ ہوا کہ شہر میں ٹھہرے رہنے والے اکثر لوگ مارے گئے اور دوسرے محفوظ رہے ان میں سے زیادہ لوگ نہ مرے جب وبا حتم ہوئی تو وہ لوگ شہر میں واپس آ گئے تب شہر میں ٹھہرنے والوں نے کہا ہماری یہ ساتھی ہم سے زیادہ سمجھدار تھے اگر ہم بھی انہی جیسا طرز عمل اختیار کرتے تو ہم بھی بچ جاتے اگر دوبارہ تاؤن پھیلا تو ہم بھی ان کے ساتھ شہر سے دور چلے جائیں گے امام محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حزقیل علیہ السلام کتنا عرصہ بنی اسٹائل میں گزار کر فوت ہوئے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسٹائل نے اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیما فراموش کر دیے چنانچہ ان کو بہت سے مسائب پیش آئے انہوں نے بدپرستی شروع کر دی ان کے بتوں میں سے ایک کا نام بال تھا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو مبوس فرمایا اور حضرت علیہ السلام کے بعد ان لوگوں میں حضرت یسع بن اختوب علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے ہماری آنے والی کہانی حضرت یسع علیہ السلام کے بارے میں ہے جو بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائے گی موسیقی